سلام علیکم مولا مختی شعید صاحب کا جو دیوان کے شغل حدیث پہ انتقال ہوئے ہیں کلچاسٹ کے وقت انتقال ہوا معلوم ہوا بمبئی میں انتقال ہوا اور بمبئی میں تطمیم گنگو گشوری میں دیوان سے محروم رہ گئے نہیں گناہ بچر وہ علاج کے دید وہاں سے بمبئے گئے ہوئے ہیں لوگڈون کی وجہ سے وہیں تدفین کرنی پڑی نہیں تو یہاں آ جاتے اب سے اللہ کی مرضی حضرت تو تینٹوں بات پوچھیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ پوچھیں قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا کیسا ہے نہیں لوگی نماز تلاوی کی نماز یا کوئی بھی نماز کوئی بھی نماز نہیں ہوگا تو یہ لوگ اہلِ حدیث لوگ کہاں سے لے کر کے آگئے ہیں یہ اہلِ حدیث لوگ نماز کی حالت میں سیکھنا یہ جائز ان کے آن تو تعلوم جائز ہے تو دیکھ کے بھی تعلوم ہوتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کیا عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی ہے نا کسی کے یہاں اہلِ حدیث یا کسی اور کے یہاں نہ کسی کے یہاں نہیں ابھی رات میں مولانا سلمان صاحب حسینی ندوی جو ہیں ندوہ کے استاذ سابق استاذ وہ بیان فرما رہے تھے آن لائن نماز پڑھانے کے لیے کہ مسجد میں چند لوگ جیسے پڑھنے کی اجازت ہوئی سے پڑھے ہیں اور موبائل پر کنیکٹ رہے اور جتنے ان کے پیچھے گھر ہیں پھر اس کے بعد والے گھر ہیں ستھ لگا کے کھڑے ہو جائیں اور آن لائن نماز پڑھیں عید کی یہ کہاں تک ہے کیا جیسے ان کا کہنا یہ ہے کہ عید کی نماز جیسے ابھی لاؤکڈون کے حساب سے مسجدوں میں تو بھیر بار لگانے کا حکم نہیں نہیں ہے پرشاتن کی طرف سے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم جس مسجد میں رہیں گے وہاں آن لائن لوگ ہو جائیں موبائل سے کنیکٹ ہو جائیں شو سل میڈیا سے کنیکٹ ہو جائیں ہم جو نماز پڑھیں گے چند لوگوں کے ساتھ وہ موبائل پر ٹیلی ویزن پر ٹیلی کاشٹ ہوتا رہے گا ہم جو نماز پڑھیں گے چند لوگوں کے پڑھیں گے چند لوگوں کے ساتھ بنائیں گے خالی آواز پر تو حرم کی آواز پر یہاں نماز ہو جائے گی بہت بے وقوفات بہت بے وقوفات نہیں ہے وہ بلکل صحیح فرمائے آپ نے بلکل صحیح فرمائے آپ نے بلکل صحیح فرمائے یہ میرا بھی ماننا تھا آپ سے ہم نے صحبی کرنا چاہاں وہ کئی کتابوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ امام محمد نے ایسے لکھا ہے فلانکہ یہاں ایک دریہ کے بعد دوسرے دریہ کے کنارے امام ہوتے پیچھے دریہ کے دوسرے پار مقتدی لوگ ہوتے نماز ہو جاتی ہے دریہ میں سب کسی بنائے گا لیکن روڈ اور دریہ میں فرق نہیں ہے روڈ پر سب بن سکتی ہے دریہ میں نہیں بن سکتی ہے ان کو سامت کچھ ہے یہ نہیں وہ پتاں گوٹھ رہے ہیں وہ یہی وجہ تو ہے کہ ندوے سے نکال دیئے گئے چلیئے مغرور آدمی ہے صحیح فرمارے ہیں صحیح فرمارے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت اداف فرمائے صحت کاملہ اداف فرمائے صحیح فرمائے صحیح فرمائے علیکم